اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ناظرین موطرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پرگرام روشنی سب کے لیے مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پیر منگل بدھ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے موضوع ایک ہی ہوتا ہے اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے مختلف سوالات کا سہارا لیا جاتا ہے اور اہلِ علم و دانش جو ہے یہاں موجود ہوتے ہیں سکالرز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات موضوع سے متعلق بہت ہی اچھے انداز میں اپنے وقی متعلق روشنی میں دیا کرتے ہیں ملازمت کے شرعی آداب اور اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ آیا جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ مکمل ذابطہ حیات ایسے ہے کہ زندگی گزارنے کے وہ تمام اصول فراہم کرتا ہے کہ جو انسان کے ذلیے ضروری ہیں چونکہ یہ دین فطرت ہے اس لیے اس کی تمام تعلیمات عین فطرت ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی انسانی عقل کو حیران کر دے کہ آیا ایسا کیوں ہے اس لیے فرمایا ہے کہ قصبِ رزقِ حلال عین عبادت ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ آجیر اور اجیر کے تمام جو فرائض ہیں اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ فرما دی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک وہ پہنچ گئی ہیں لیکن جب اس کا امپلیمنٹیشن ہم دیکھتے ہیں جب اس کا اطلاق دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی کمی محسوس ہوتی ہے جس کے سبب بہت ساری ایسی کمی اور کتائیہ نظر آتی ہے مختلف اداروں میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں کہ جہاں پر لوگ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اویرنس کی کمی ہے اسلامی تعلیمات کی کمی ہے اور اس حوالے سے اپنی فرائض و زمداریوں کے حوالے سے ہم جو ہے اس کو صحیح طور پر پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو آیا اس حوالے سے کس کس جہت میں ضرورت ہے اسلاح کی اس حوالے سے آج بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اگر اسلامی شرعی اصولوں کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو پورا کریں تو اس کا دنیاوی اور اخریوی عجر و ثواب کیا ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے آج ہمارے پہلے میمان میرے دائیں جانب تشیف فرمائے کہ ایسی شخصیت ہے پاکستان کی سماجی شعبے میں آپ کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں اور دنیا بر میں اور مذہبی شعبے کا حوالے سے بھی آپ کا بہت بڑا نام ہے پاکستان کی کمو بیش چھے یونسٹیز کے آپ سینڈیکیٹ میمبر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ المصطفی فیلفر سوسائٹی کے بانی اصور برابی ہیں بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ میرا بہت دیرینہ ساتھ ہے اور میرا بہت دیرینہ آپ کی دعائیں دعائیں الحمدللہ مجھے میسر ہیں جناب حاجی ڈاکٹر حنیف طیب صاحب تشیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو وعلیکم سلام ورحمت اللہ ورکاتو اللہ خوش رکھ اور میرے بائیں جانے میں امتاز و معروف علم الدین اور ایک ایسے علم الدین ماشاءاللہ جنہیں آپ بارہا دیکھتے ہیں ایر وائی کیو ٹیو پر اور بطور خاص قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کا بہت شہرہ ہے پوری دنیا میں اور اسی کے حوالے سے اسی کے روشنی میں تعلیمات جو ہے دنیا میں پہنچاتے ہیں میری مراد اللہ مفتی محمد صحیح الرضا مجدی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اچھا ہی صاحب آغاز کرتے ہیں ملازمت کے حوالے سے ملازمین کے ساتھ حسن سلوک ایک بہت ہی اہم چیز ہے اس حوالے سے کیا فرمائے گا کیا اسلامی تعلیمات میں جاتا ہوں اس پر کلام فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سب سے پہلے تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اس گفتو کا ٹاپک روشنی سب کے لیے کسی چیز میں روشنی کسی کے لیے ہوتی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہوتی ہے لیکن اسلام ظاہر اسلام کی کتاب کا نام یہ قرآن ہے اور قرآن جو ہے وہ نور ہے تو روشنی سب کے لیے ہے اور حدرل الناس ہے تمام ہدایت انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو دراصل اس میں سمجھنے میں جو دشواری ہو رہی ہے کہ ہم نہ تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں بلکل ہے صحیح نہ ہمیں سکول کاللی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اور نہیں اس سلسلے میں بچوں کو جو قرآن شروع میں پڑھتے ہیں ہم کو ترجمہ بتایا جاتا ہے ایسا اگر ہو تو ظاہر ہے کہ اس لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کے ہمارے لیے جو جو مسائل ہیں اس کے لیے روشنی کا مینار قرآن مجیر ہے اور سرکار دوالوں سے سمجھنے کے ارشادات ہیں بے شک بے شک اور اس کی روشنی میں اگر ہم آجر اور اجیر کی بات کریں ملازمت پر رکھنے والا اور ملازمت میں رہنے والا یہ دونوں کے صرف حقوق نہیں ہیں دونوں کے فرائض بھی حقوق کو فرائض دونوں ساتھ ساتھ اگر حقوق آدمی ادا نہ کرے اور فرائض زیادہ سے زیادہ اپنے مطالبات کرے تو ظاہر ہے کہ پھر بیلنس آف پاور نہیں ہوتا میں ویسے بائی چانس اتفاق ہے کہ چار ٹینئور کے لیے اور پاکستان ممن فیڈریشن کے انہیں آٹھ سال کے لیے استدر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے ملازمین کو بیس پچیس تیس چالیس پینتالیس سال تک ایک ہی جگہ ٹکے میں ہیں دیانتداری وفاداری محنت کی وجہ سے ملازم کو ہٹانے کو سیٹھ بھی نہیں چاہتا وہ چاہتا یہ لگا رہے آخری وقت تک تو اس لیے اگر دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرنا پسند کریں اور ہم ایک بات تو سنتے ہیں دیکھیں یہ سرکاری ملازمت کی حد تک نہیں سب جگہ لائلیٹی انٹیگریٹی اور ڈیووشن ٹو ڈیوٹی یہ تمام چیزیں ہیں تو شرعی اسطلاعات میں بھی یہ موجود ہیں صرف انگریزی میں نہیں ہیں شرعی طور پر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کو اگر اس طرح سے نفانے کی کوشش کی جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک نسل کے بعد وہ ان کے بچوں کو بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل کہ اس کے اندر اخلاص ہے وہ ہی ڈیووشن چاہیے ہوتا ہے وہ ڈیووشن چاہیے ہوتا ہے اچھا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سیڑ صاحب جو ہیں اپنے کام کے علاوہ ہماری ضروریات پورے کرنے کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں ان کے گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہو تو مدد کرنا ہے رمضان کی آمد ہے تو اس سے پہلے ساز و سامان کھانے پینے کا افتاری کا پہنچ جائے عید سے پہلے کپڑے کچھ نئے دلوا دیئے تاکہ وہ سل جائیں ان چیزوں کا سوال دونوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور دونوں خیال رکھیں تو یہ سلسلات بہت دیر پا اور بہت دیر تک چل سکتا ہے بہت امدہ انداز میں وہ بنیادی چیزیں جو ضرورت ہیں اس حوالے سے اور ضروری ہیں چونکہ ظاہر ہے عجیر اور عجیر دونوں کا ایک ساتھ وہ ہے ایسا نہیں ہے کہ عجیر کو ہم الگ کر دیں عجیر کو الگ کر دیں دونوں کے حقوق و فرائض ہیں اور جہاں فرائض ہیں وہ حقوق ہیں حقوق کو لینے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے فرائض کچھ نہیں ہے جبکہ پہلے فرائض ادا کیے جائیں گے تو آپ حقوق طلب کرنے کے لائق ہوں گے اس حوالے سے اچھا ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے کہ اجرت جو ہے وقت پر ادا نہ کرنا اور دوسری صورت یہ کہ جی تیہ شدہ جو عجرت ہے وہ نہ دینا بلکہ اس سے کم دینا یہ دونوں چیزیں ویسے تو دیانت کے برخلاف نظر آتی ہیں لیکن عام طور پر یہ روئی ہے معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں مفصد صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم آج ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ممتاز مذہبی اور سماجی شخصیت جو کسی تعرف کے ممتاز نہیں ہے ہماری جتنے عمریں ہیں ان عمروں سے بڑھ کر ان کا کام ہے چاہے وہ آپ مذہبی فیلڈ میں دیکھ لیں یا سماجی فیلڈ میں دیکھ لیں ہر جگہ پر لوہا منوایا ہے تو میری مراد محترم جناب دوکٹر حاجی حنیف طیف صاحب سیدھا مجتو ہو یا تشریف فرما ہے اور ہم سب ملکہ ان کو خوش حامدید کہتے ہیں ہاں بلکل دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات فرمائی قبلہ نے دوکٹر حنیف طیف صاحب نے ماشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی دیکھیں اس پر یہ ہے کہ ان استلاحات کو ذرا ہمیں سمجھنا ہوگا کیونکہ قرآن و حدیث ہماری شریعت کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہماری رہنمائی نہ کرتی ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہماری رہنمائی نہ فرماتے ہوں ایسا ہو نہیں سکتا شرعی استلاح میں اجرت کے تے ہیں جو تے پائی جاتی ہے کہ جی آپ کام کریں گے اس کے عوض میں آپ کو یہ اجرت ملے گی اچھا اجیر کہتے ہیں ملازم کو اور مستاجر کہتے ہیں شرعی استلاح میں جو ملازم رکھتا ہے اسے مستاجر کہا جاتا ہے اچھا اب یہاں پر اجیر کو ہم دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتا ہے اجیر خاص ایک ہوتا ہے اجیر مشترک اجیر خاص وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اسے مستاجر نے خاص کر لیا کہ آپ نائن ٹو فائف پی ایم آپ یہاں پر میرے آفیس میں رہیں گے میرا کام کریں گے یا میرے گھر پر رہیں گے اچھا اس وقت میں وہ کہیں اور کام نہیں کر سکتا پابند ہے وہ وہ سے لوگ ہوتے ہیں نا ایک وقت میں یہ بھی کام چل رہا ہے اور گھوست ملازمت بھی چل رہی ہے ایسا نہیں یہ جائز نہیں ہے اور وہ اپنا وقت جہاں پر شریعی طور پر نماز کی ادائیگی ہے یا کچھ اور مجبوری ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ مجبوری ہوگی تو اپنے مستاجر سے اجازت لے گا بلکل ٹھیک ہے نا کمپنی اسے اجازت دے گی اونر اجازت دے گا تو وہ کرے گا علاوہ سوم و سلات کے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا یہ بھی نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے گیا گھنڈے بعد آ رہا ہے ٹائم زائر کرنے کے یہ بھی نہیں پس نماز پڑھنے کیا رہا ہے پتہ لگا کہ وہ ہوابین پڑھ رہا ہے پیشے کام پڑھا رہا ہے پتہ لگا کہ وہ اشراق چاش شروع کر دی ایسا نہیں ہوگا جو فرائض واجبہ سنتیں اس نے پڑھ لیے پھر واپس آجا اپنے کام پر اچھا ایک ہوتا ہے اجیر مشترک جسے دھوبی ہے لانڈری والے کے پاس آپ جاتے ہیں رنگ ساس والے کے پاس آپ جاتے ہیں کہ میرا کپڑا رنگ دو میرا کپڑا دھو دو تو یہ اجیر مشترک وہ اجیر تو ہے لیکن وہ ایک وقت میں بہت سو کے کام کر رہا ہے اس کو ہمیں سمجھتا ہوگا اچھا یہاں پر دونوں میں سے دونوں کو دیکھ لیے اجیر مشترک ہو یا اجیر خاص ہو اجیر مشترک نے آپ کا کام کر دیا تو اب کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ اس کی عجرت لیٹ کر لیں لیٹ کر دیں چونکہ آپ کا اگرمنٹ پورا کر دیا اگر آپ کی آپس کی انڈرسٹیننگ ہے کہ یہ مہینے میں جتنے کپڑی بھی آپ کے پاس آئیں گے میں مہینے کے بعد آپ کو یہ ساری عجرت دے دوں گا جتنے ہزار بنیں گے میں دے دوں گا وہ راضی ہے وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن جب آپ اس نے آپ کا کام کر لیا مزدوری کر لی تو حدیث پاک میں پھر آتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دیا بلا وجہ روکنا اور وہ راضی نہیں ہے تو اس کی شرن اجازت نہیں ہے روکیں گے تو گناہگار ٹھہریں گے دوسرا آج ہے اجیر خاص ٹھیک ہے نا اب وہ آٹھ گھنٹے نو گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے جو بھی تے ہیں وہ پورا وقت اپنے آنر کو دے گا اپنے مستاجر کو دے گا اور دینا ضروری ہے ٹھیک ہے نا اچھا ہفتے وار مستاجر نے آنر نے جو چھٹی رکھی ٹھیک ہے وہ چھٹی کر لے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ وہ بغیر کسی عذر کے وہ چھٹی نہیں کرے گا اور کامل پروہ ہی بھی نہیں کرے گا ایسا نہیں کہ اگر کیمرہ نہیں لگے ہوئے اور وہ پتہ لگا کہ میں بھی آ رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے پتہ قتم اچھا جی وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں اچھا جی میں ایسا ہی ہینڈ واش کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایسا ہی واش روم جا رہا ہوں اور پتہ لگا کہ آدھے پونے گھنڈے بادار ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنی پوری تندہی کے ساتھ پوری استعداد کے ساتھ وہ اپنا وقت دے گا ایسے عجیر خاص کے لیے پھر مستاجر کو چاہیے کہ جو اس کی تنخواہ ہے وہ وقت پر ادا کرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے تین افراد کا ذکر فرمائے میں آخری بات کرنا ہوں ان تین میں سے ایک وہ ہے جن سے اللہ رب العالمین کلام نہیں فرمائے گا وہ وہ ہے کہ جس نے کسی عجیر سے مزدوری لی ہے اور اس کی مزدوری اس کی عجرت ادا نہیں کی ہم کیا بات بڑی بنیادی باتیں آپ تک پہنچیں اس پر مزید بات کریں گے ایک وقفہ وقفے کے بعد لوٹیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی جناب خیر مقدم ہے آپ کا بہت اچھے انداز میں جو پہلے سیگمنٹ میں بات ہوئی کہ انٹیگریٹی اور ڈیووشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور آنسٹی تو ظاہر ایمانداری تو ایک ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے اپنے کام کے حوالے سے پھر آجر کے حوالے سے بہت اچھے انداز مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور اس کی دونوں قسمیں بیان فرمایا دونوں کے حوالے سے ان کی جو ذمہ داری ہیں وہ بھی بیان فرمایا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے آئی صاحب تشریف فرمایا آئی صاحب یہ فرمایے گا کہ بہت سارے ایسے بھی ادارے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا کام نکلوانے کے لیے میں آجر کی طرف آ رہا ہوں اپنا کام نکلوانے کے لیے ایسے وعدے کیے جاتے ہیں ملازمین سے کہ جناب اب یہ کر لیں تو انسینٹیو مل جائے گا بونس مل جائے گا فلان ہو جائے گا سیلری انکریز ہو جائے گی یہ ہو جائے گا لیکن کام نکلنے کے بعد پھر وہ صورتحال نظر نہیں آتی تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں چاہتا ہوں رہنمائی فرمائی ہے ہمارے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا فرمائیے گا جیسے جیسے مادہ پرستی بڑھ لائی ہے نا اس کے بعد یہ چیزیں ذرا زیادہ ہو گئی ہیں جو وعدہ کیا وہ وفا نہیں کیا جو بونس دینے کو کہا وہ بونس نہیں دیا تھوڑے عرصے بعد پروموشن کا کہہ دیا تھا پھر پروموشن نہیں ہوا انکریمنٹ کا کہا انکریمنٹ نہیں کیا اس طرح کر کے عجیر سے زیادہ کام لینا اور اس کا حق ادا نہ کرنا یہ ہمارے رزق کو حلال رکھے گا کہ نہیں وہ عاجر کو سوچنا چاہیے اگر وہ اپنے ذمہ داری سے یہ نہیں سوچتا تو اس طرح کمائیوہ مال دنیا میں نقصان پہنچا دے گا میں جانتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کو کہ جنہوں نے اس قسم کے روئیے اختیار کیے اور پھر اس کے بعد خدا نخواستہوں کے گھروں میں کوئی بیماری آ گئی کوئی مشکل پیدا ہو گئی اس لیے جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو بالکل وفا کرنا ہے عاجر کی طرف سے جہاں حضرت مفتی صاحب نے سمجھایا کہ عجیر کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے نماز کے لیے گیا ہے تو اگر دس منٹ میں آ جانا تو دسی منٹ میں آ جانا آدھے گھنٹے میں نہ آئے اور باقی ایسے کام تو اسی طرح سے جو آدمی آپ کو اکسے کام لے رہا ہے اس کو بھی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ میرا آدمی اگر اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ چل رہا ہے تو حضور نے فرمایا اس کو وہی کھلاو جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو بلکل ایسا ہی اس کو وہی کپڑے پہناو جو تم اپنے گھر میں پہناتے ہو اب عید آنے والی ہے تو گھر کے لیے خریداری ہے نا تو کچھ اس کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے یہ کچھ کرنے سے یہ مسلمہ بات ہے کہ رزق میں کمی نہیں ہوگی اللہ برکت دیتا اللہ برکت دیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم عجمعی سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایک آدمی ایسا بتاؤ جو اللہ کے راہ میں جو ہے وہ پیسے خرچ کرے یا سمجھ لے اس کو میں آج کی اسطلاح میں کہوں کہ اللہ کے نام پر اپنے ملازم سے اچھا سلوک کرے تو اس کے رزق میں کبھی کوئی کمی ہو گئی ہو بھتاؤ میں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایک آدمی کراچی کا ہی رہنے والا ہے سالہ نہ پچاس ہزار روپے المصطفیٰ کو بھیج دیتا تھا ایک دن میں المصطفیٰ گیا اور میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا ما شاء اللہ جزا کرلا کئی سال سے آپ کے پچاس ہزار روپے مل رہے ہیں میں نے کہا میری موجودگی میں کبھی المصطفیٰ آؤ تھوڑا سا کام آپ کو دکھا ہوں وہ آیا میں نے اس کو تھوڑا کام دکھایا تو اس نے ساڑھے بائیس لاکھ روپے کی مشینری آنکھوں کی اور دوسرے علاج کی اس نے المصطفیٰ میں پہنچا دی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کمی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس کا دل جیتیں گے اس کے بچوں کا دل جیتیں گے تو یقیناً اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے کام میں مال میں بھرکت اتاور بہت اچھی بات ہے اچھا مالکان کی جو اپنے ماتحت ملازمین کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں یہ بہت اہم بات ہے یہ الحمدللہ ایر وائی کیو ٹی وی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نام ہے کہ ہر طبقہ دیکھتا ہے آجیر بھی دیکھ رہے ہیں آجیر بھی دیکھ رہے ہیں بے شک تو مالکان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں ملازمین کے حوالے سے میں چاہوں گا مفتصاب اس پر بہت اچھے انداز میں روشن ڈالیں گے دیکھیں قبلہ حاجی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی جو آپ کا سوال ہے بہت ہی ریلیونٹ ہے اچھا اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بعض جو اونرز ہوتے ہیں وہ اونر بنتے ہی زمانہ جہلیت کی پیروی شروع کر دیتے ہیں یعنی میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے یہ تیسری دنیا کی مخلوق ہے اور میں گویا کہ آسمان سے اڑ کر ابھی آیا ہوں ایسا ہی تو ایسا سمجھنا اسے اس بات کی اجازت دی ہی نہیں گئی مسلمان کو ٹھیک ہے نا اس بات کو ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن کیا فرماتا ہے اچھا فرمایا کہ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْكَ بَعْدٍ دَوَجَاتِ لِيَتْتَخِذَ بَعْدُهُمْ بَعْدٍ سُخْرِيَا فرمایا کہ ہم نے معیشت کو تقسیم فرما دیا تمہارے درمیان انسانوں کی درمیان اچھا بازوں کو اتا فرمایا زیادہ بازوں کو کم اتا فرمایا یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے کام لے سکے ایک انسان دوسرے انسان کے کام آسکے اور دونوں کا فائدہ ہو اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سب کچھ ہوں یہ میرے پاؤں کی جوتی ہے تو ایسے مسلمان کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہمیں ملتا ہے جو شعب علیہ السلام کی دو صحفزادیوں کا ذکر ملتا ہے تو انہوں نے کہا تا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم اجرت پر رکھتے ہیں کیونکہ یہ قوی بھی ہیں امانتدار بھی ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ آنر پہلے ہی دیکھ لینا جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں انٹرویو دینے کے لیے وہ آیا ہے انٹرویو لے رہا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ جو کام میں لینا چاہتا ہوں یہ اس کام کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا میری ریکوائرمنٹ پر پورا اترتا ہے نہیں اترتا کیونکہ قوی الامین ہونا ضروری ہے جس کام کے لیے آپ اس جو ہے وہ اجیر کو رکھ رہے ہیں اس کام کی کولیفیکیشن اس کے پاس ہونا ضروری ہے یہ پہلے دیکھ لیں ایسا نہیں کہ بعد میں کہے تو کسی کام کا نہیں ہے میں تجھے ایسے ہی رکھ لیا تجھے رحم کر کے رکھ لیا تو نے کیوں رحم کر کے رکھا بھائی تو اپنا کام لے رہا ہے تجھے کام لینا ہے آپ وہ کام لینا ہے اسے کام کرنا ہے ٹھیکی نا مسلمان ہونے کے دور سے یہ وہ بنیادی بات ہے جو پیش نظر رہنی چاہیے اسی طریقے سے آنر کو چاہیے کہ جیسے ہی کوئی انٹرویو کے لیے اس کے پاس آتا ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے آنر اسے رکھنا چاہتا ہے مالک اسے بلکل اختیارے کے رکھے نہ رکھے رکھنا چاہتا ہے اپنے ادارے کی ساری پولیسیز اسے پہلے ہی بتا دے اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر بعض اوقات ادارے کی پولیسیز چھپائی جاتی ہیں نہیں بتائی جاتی بڑی سختی ہوتی ہے اس میں اچھا جو ملازمت کی حصول کے لیے آیا ہے نا وہ بڑی جلدی میں ہوتا ہے اچھا آج کل حالات بھی بھی کیسے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ نوکری لگ جائے میری اچھا جلدی جلدی میں وہ دیکھتا بھی نہیں ہے تو بعد میں کیا ہوتا ہے اختلافات ڈسپیوٹس پیدا ہوتے ہیں بلکل بلکل کہ آپ نے پہلے تو نہیں کہا تھا وہ کہتا ہے بھئی میرے پاس پوری پولیسی موجود ہے تو پہلے اسے پوری پولیسی دکھا دے اپنے کہ ہمارے ادارے کی یہ پولیسیز ہیں ہفتہ وار اتنی چھٹی یعنی ایک چھٹی ہے یا پرمند کتنی چھٹیاں ہیں یا پرئیر ہم کتنی چھٹیاں دیتے ہیں یا خدا نہ خاص تھا ایمجنسی وارد ہو جائے تو کتنی چھٹیاں دیتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر سب سے بڑھ کر اس کو پہلے ہی تنخواہ اس کو جو بنیادی اس کے لئے وہ بتا دیا جائے کہ یہ تنخواہ ہوگی یا آپ کو اتنا پیٹرل دیا جائے گا یا آپ کو اتنا مہانہ جو ہے وہ گھر کے لیے دیا جائے گا فلا فلا کے لیے پہلے سارا بتا دے اور ہر چیز وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دے تاکہ بعد میں کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو کیونکہ المفدی جو چیز بھی جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے شریعت مطورہ وہیں پر بند لگاتی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے اس چیز کی ممانعات ہیں پھر دوسری چیز کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے اگر مثال کے طور پر آٹھ گھنٹے ہیں تو پھر کوشش یہ کرے کہ آٹھ گھنٹے وہ بھی پورا آٹھ گھنٹے دے دیانت داری کے ساتھ دے اور یہ بھی آٹھ گھنٹے کے بعد اسے مجبور نہ کرے اچھا کہیں پر اگر ایمجنسی آ جاتی ہے کام لینا بھی ہے تو آور ٹائم بھی ٹائم پر پورا کا پورا ادا کر دے ایسا نہیں کہ آور ٹائم لے لیا اس سے اور بعد میں کہا ہے نہیں تم نے تو خمخہ دیا ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا ایسا نہ کرے جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا دے دیا جائے اس کے ساتھ سبھے فرمایا کہ خاص طور پر اسے پریشان اور تنگ نہ کرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک کے کان بھرنے والے بہت ہوتے ہیں انہوں کے اس نے یہ کیا وہ کیا اپنے حقیقت سے دیکھیں اسے اور جو بندے اس نے مقرر کیے ہوئے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ان کو لگائے کہ بھئی یہ کیسا کام کر رہا ہے رپورٹ دو مجھے کسی کی جھوٹی باتوں پر یقین نہ کرے اور اسی زمن میں جو آخری بات میں اس کروں گا وہ بڑی اہم ہے کہ تنخواہ کے معاملے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کتنے ادارے ایسے ہیں کہ جو بڑا مطلب ایک نام بھی رکھتے ہیں سب چیزیں مہینہ مہینہ دو دو مہینہ تنخواہیں نہیں دی جاتے تو اس طرقے سے پریشان نہ کریں ہاں خدا نہ خاصتہ ادارے پر کوئی امجنسی لاغو ہے وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن جب آپ کمار رہے ہیں اس سے پوری منفیت حاصل کر رہے ہیں تو تنخواہ دینے میں کیسی بات اور جس طرق قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ سالانہ عید جب آتی ہے عید ہے بقرہ عید ہے رمضان ہے تو اس میں کچھ کام میں کمی بھی کرے رمضان میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تخفیف کی اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا جب خود روزے میں ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم کام کرے تو وہ بھی انسان ہے اور پھر عید کا بھی لحاظ رکھے خوشی کا لحاظ رکھے کوئی غم واقع ہو گیا ہے تو اس میں بھی مدد کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی ڈبلنگ نہیں کرے گا وہ کبھی بھی چوری کرنے کی سوچے گا بھی نہیں جب آپ بھی نہیں دو گئے تو پھر ہزار راستے نکالنے کی کوشش کرے گا حدیث پاک میں ارس کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بندوں کا ذکر فرمایا جب ایک غار میں پناہ لی تھی تو پتھر آ گیا تھا تو سب نے اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کیے وہ کام گنوانا شروع کیے تو پتھر ہٹنا شروع ہوا ان میں سے ایک وہ تھا جس نے کہا کہ میرے ایک شخص نے میری مزدوری کی مزدوری کر کے چلا گیا اور اس نے اجرت نہیں لی میں نے اس کی اجرت سے کاروبار کیا وہ کاروبار بے انتہا بڑھا پھر کئی عرصے کے بعد وہ مجھے دکھا تو میں نے صرف اجرت واپس نہیں کی رئیس بھائی اجرت واپس نہیں کی میں نے وہ سارا کاروبار کا پروفٹ تو اس کے حوالے کر دیا کیا بات ہے کیا بات یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اور مفتی صاحب نے بڑی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی کہ مالکان کو جس انداز میں دیکھنا چاہیے ملازمین کے حوالے سے اور جو ان کے ضرورت ہیں ان کے حوالے سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے اور ایک اور سوال بہت ہی بنیادی اور اہم سوال اس موضوع کا میرے پاس موجود ہے وقفے کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ملازمت کے شرعی اصول و عداب یہ آج ہمارا بنیادی موضوع ہے اور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے اگر اس قابل کیا ہے کہ ہمارے ماتحت ملازمین ہیں تو ہمیں ویسے بھی ان کے ساتھ ایک اچھا اور ایک ترحم والا معاملہ رکھنا چاہیے نہ کہ ان کے ساتھ سختی برتی جائے نہ کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ تلف کیے جائیں اور ان کی جو جو مہنگائی کے حوالے سے جتنا اس وقت دباؤ آ گیا ہے عوام پر ملازمین پر اس کو محسوس کیے بغیر آپ اپنی رویش پہ رہیں گے تو یقین اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوگی شامل یہی ایک بات ہے جس پر میں سوال کرنا چاہوں گا اچھا یہ فرمائی گا مہنگائی روز روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے ہر شخص کے لیے زندگی گزارنا ایک مشکل ہو گیا اس کے بچوں کو اس کے گھر کو چلانا اس کے لیے ایک انتہائی مشکل ہو گیا ایسی صورت میں سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر تنخواہوں میں اضافہ یا بونس دینے کے حوالے سے کیا فرمائی گا حکم شریک کیا ہے اس حوالے سے چونکہ کہا یہ جاتا ٹھیک ہے بھئی لگ گئی نا اب تو ٹھیک ہے اب تو ہے تو تو اب اس میں کیا ضرورت ہے بڑھانا بڑھانا بس چل رہا ہے کام نہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلیں کیا فرمائیے گا آپ کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس میں ایک انسانی نفسیات بھی ہے کہ اس میں ایک انسان بھی وہ سوچتا ہے ایک آم انسان بھی سوچتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے کیا فرمائیے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں کسی بھی سیٹ کے یہ سوچنے سے آجر کے یہ سوچنے سے کہ یہ بہت غریب آدمی ہے اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اس نے اگر خاموشی سے کچھ پیسے اضافی دے دیئے تو ملازم کے آنکھوں سے آنسو آئیں گے اور یہی سیٹ کی جیت ہے کہ بندہ اس کے ماتے ملازمت کرتے ہوئے خوش ہے اور اس کے کاروبار کے فروغ کے لیے دعا کر رہا ہے تو یہ اس کی جیت ہے مفتی صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ ہمارے یہاں ہماری وہ لوگ جو انگلیش کے ذرا زیادہ محب ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ملازمت کی شرائط تو ہم اپنی کمپنیوں میں آدمی رکھتے وقت کہتے ہیں کہ یہ تی او آر ہے ہمارا ٹرمز آف ریفرنس یہ ہے ٹرمز آف فرنس صحیح تو یہ تیہ جب دونوں کے درمیان ہوتا تو دونوں کو اچھی طرح غور کر لینا چاہیے اور پھر اپنی اپنی ذمہ داری دونوں کو پوری کرنا ہے بلکل بلکل اسی طرح سے سرکاری ملازمتوں میں سالانہ اے سی آر لکھی جاتی ہے اینویل کانفیڈنشل ریپورٹ اینویل کانفیڈنشل ریپورٹ اب میں تو چونکہ فیڈرل منسٹر رہا تو بیس اکیس بائیس میں گریٹ تک کے لوگوں کی اے سی آر وغیرہ لکھتا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سال بھر اس نے کیسا کام کیا کیسا کام کیا ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی اس کے فیوچر کے پروموشن کا دار و مدار اے سی آر پر ڈیپینڈ کرتا بلکل ایسا ہی ہے اس بات کا بھی پورا پورا انسان کو لحاظ رکھنا چاہیے اور یہ ہمیشہ خیال لگنا چاہیے کہ مولانا نے بہت اچھی طرح سمجھایا جتنے بھی آپ کے ایشوز ہیں جیسے دو تمہیں نبی کہہ دیئے ٹی او آر اور اے سی آر ایسے جتنے ایشو ہیں ہمارے نبی نے جو ہم کو سمجھ قرآن شریف ملا ان کے تو فیر اس میں لکھا ہے خوشکی اور طریقی ہر چیز کا ذکر اس کے اندر موت ہے تو روشنی سب کے لیے اس لیے ہے اس قرآن کے ذریعے سے کہ جو مسئلہ ہمیں درپیش آ سکتا ہے اس کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے موجود ہے اور اگر اس کو ہم نے سمجھا تو یقین ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی اور میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات پہلی مرتبہ مجاہد ملت مولانا عبدالسطال خان نیازی ریفت مولانا تو حوالہ حدیث کبھی یہ سکتے ہیں کہ فرما یہ جو غریب ہے نا یہ ان کے طفیل تمہیں روزی مل رہی ہے اس بات کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور اگر ہم اس بات کو سمجھیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں علموشتوہ میں کوئی تیس سال سے ہے کوئی بڑتیس سال سے ہے کوئی چوتیس سال سے ہے کوئی پچیس سال سے ہے وہ وہی ہے جو بہت ڈیووشن سے کام کر رہا ہے اور اس کے ڈیووشن کی بنیاد پر اس کو انکریمنٹ بھی دیا جا رہا ہے تو اس کو انکریمنٹ دینا اس پر کوئی احسان نہیں ہے آپ کے ادارے کا نام اسی طرح کے ڈاکٹروں سے ادارے کا نام چلتا ہے اچھا وہی ہے علموشتوہ جب فنانس ڈاکٹر کام کرتا ہاں وہی ہے تو اس لئے آپ انکریمنٹ کی طرف توجہ رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا کہ علموشتوہ کے لئے یا اپنے ادارے کے لئے یا آپ کے کاروبار کے لئے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو آپ کے نام کو روشن کریں گے ان کو غریب سمجھ کر اگر آپ ان کی عزت کر رہے ہیں تو یہ آپ پر اللہ کا بڑا کرم بہت بڑا کرم بہت اچھی بات کیا آپ نے اور یہ ظاہر ہے ان لوگوں پر اگر آپ نظر شفقت کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی آپ کی ضرور آپ پر نازل ہوگی اور اللہ کی جانب سے برکتیں ملیں گی یہ میں چاہتا ہوں اس موضوع پر دونوں ہمارے مہمانہ نے گرامی جو ہے اپنے پیغامات دیں کیونکہ موضوع بہت اہم ہے اس کو بہت سرسری طور پر لیا جاتا ہے ٹی او آر کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی ٹرمز آف ریفرنس جو ہے اور پھر ای سی آر کے حوالے سے بات فرمائی یہ اپنی جگہ لیکن ہوتا یہ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے مفتی صاحب کہ جب وہی بے روزگاری کی شرعہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ جوب ہنٹ کرنے والا جوب لینے والا وہ اتنا بیتاب ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس کو قبول کرتا ہے اچھا جب وائل ایٹ کرتا ہے وہ تو پتہ چلتا ہے کہ اسے تو بائی لاؤز کا ہی نہیں پتہ اس کے بائی لاؤز کیا ہیں ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہیں کن کن اصول اور زوابط کے تحت اس کو یہ ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں بعد میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب مجھے تو پتہ یہ نہیں تھا کرنا کیا ہے میں تو وائل ایٹ کر گیا اب مجھے معاف کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پورا نظام متاثر ہوتا ہے دوسرے لوگ بھی اس سے کہتے ہیں کہ فلان صاحب نے کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں ایک کرتا ہے تو دس لوگ اس کے تو اس طرح پورا ادارہ متاثر ہوتا ہے تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے بڑی بنیادی باتیں آج بتائی گئی ہیں اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں عجیر کو خاص طور پر جب آجیر تو ظاہر ہے کسی بھی طور پر اپنی اصلاح کر لے گا لیکن عجیر کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ پیغام ایسا دیجئے جہاں میں انداز میں تاکہ ہمارے سننے والوں تک جائے اور آج کا اس پرگرام کو دیکھ کر آجیر اور عجیر اپنے فرائز و ذمہ داریاں سمجھ لیں گے تو بڑی کامیابی ہوگی دیکھیں الحمدللہ باتیں کسی حد تک ہو چکی ہیں کبلہ عجیر صاحب نے بھی فرمایا میں نے بھی ارس کی میں پیغام ایک دوسرے انداز میں دینا چاہوں گا کہ جہاں مالکان ہیں تو ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی نہیں ہے کہ آپ نے وسال زاہرہ سے پہلے وسال زاہری سے پہلے جہاں پر نماز کی تلقین فرمائی وہاں پر خادمین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی اس سے بڑھ کر کوئی اور باتیں یہاں تک کہ میں نے روایات میں پڑھا کہ ان کلمات شریفہ کے بعد پھر آقا علیہ السلام کا وسال زاہری ہو چکا تھا پھر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کافی نہیں ہے کہ تمہارے بھائی پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے اسے تمہارے قبضے میں دیا ہے تو جو خود کھانا اسے کھلانا جو خود پہننا اسے پہنانا اور جس طریقے سے خود رہتے ہو تو اس پر برطری ظاہر نہ کرنا اور اس کی طاقت طاقت کے اوپر اس سے ذمہ داری مت لینا اگر لو بھی تو پھر حتی الامکان اس کی مدد کرو وَوَاهُ فِي أَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَابْدُ فِي أَوْنِ اَخِيهِ تم اللہ کے بندوں کی مدد میں لگے رہو گے وہاں رب تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی مدد میں لگا ہوں دوسری بات یہاں پر میں کہوں گا ملازمین کے حوالے سے جو مستاجرین ہیں ان کے حوالے سے تین چیزیں ایک ہوتا ہے ذاتی ملازم ٹھیک ہے نا بلکہ ایک ہوتا ہے عام ملازم ایک ہوتا ہے نجی ملازم یعنی ایک ہوتا ہے مزدور دوسرا نجی ملازم تیسرا کسی حکومتی ادارے میں جہاں مسلمانوں کے اجتماعی مفاداتوں وہاں ملازم ہے اچھا اب دیکھیں کہ مزدور نے مزدوری میں اگر کوئی ہر پھر کیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پکڑا گیا مافی ہو گئی مافی اسے مانگ لی ہو گئی نجی ملازم ہے اس نے کیا اور اس نے مافی مانگی ہو گئی کیونکہ سامنے مالک موجود ہے لیکن جہاں پر قومی ادارے ہیں صوبائی یا قومی ادارے ہیں اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات وہاں پر وابستہ ہیں اگر وہاں ملازمین کمی یا کتاہی کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کا جو آفیسہ نے وہ ماف کر دے لیکن لاکھوں کڑوروں مسلمانوں سے مافی مانگنے کیلئے کہاں جائے گا کہاں جائے گا تو سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے انہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے پورا کرنا چاہیے بلکل ہائی صاحب کیا فرمائی گا اس سوالے سے چونکہ موضوع بہت متنوہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا جامع پیغام پہنچ جائے ظاہر ہے آپ کی زبان میں اثر ہے مفتی صاحب ہیں یہ وارثانے میں حراب و ممبر ہیں اور آپ کا بھی انٹریکشن بہت زیادہ ہے پبلک کے ساتھ آپ کی بات میں بھی بہت اثر ہے کیا فرمائی گئے اس سوالے سے لیکن گزارش یہ ہے کہ ایک تو گھوست ملازمین گھوست کلینکس گھوست ہسپیٹل اس کے بارے میں مورانہ نے بہت جامع بات کہہ دی اب it is the responsibility of the government ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے بعض سرکاری ملازمین میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک آدمی آڑ گھنٹے تک مسلسل تعلیم دیتا رہتا ہے اس نے ہمارے لئے مشکل کر دیئے تو ظاہر اس نے مشکل پیدا نہیں کیے اس نے آپ کے سامنے ایک موڈل پیش کیا ہے اس طریقے سے کرو اور اس کے علاوہ دونوں کے بارے میں کوئی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ ملازم رکھنے والا ہو یا ملازمت کرنے والا ہو ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ یو آر آلویز انڈر آبزرویشن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو ہر وقت ووچ کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اور اس کی پکڑ بھی آپ کو ہوگی اگر اس نیت کے ساتھ آدمی ملازمت کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیہ پیدا کر دے گا حضرت اہلی رضی اللہ تعالیٰ کو مشہور و معروف کال ہے کہ جس نے کم رزق پر اللہ کا شکر ادا کیا کل میدانِ محشر میں اس کے کم آمال کے باوجود اللہ اس کو جندر میں بھیج دے بلکل بلکل تو اس لئے اپنی ذمہ داریوں کو آپ پورا کریں آج بہت اچھا میسیج دیا گیا امید ہے جس سے جو غلطی کوتائی ہو گئی ہو وہ تو ظاہرہ اللہ سے معاوی مانگے لیکن مستقبل میں اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کی طرف دونوں کی توجہ ہو تو یقیناً اللہ دونوں پر کرم فرمائے بے شک بے شک میں اس حوالے سے بھی ظاہرہ مفتی صاحب چکے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں یہ بات ہوئی ہے اور آج کی یہ گفتگو جو ہے یہ آپ کی طرف میں کر رہا ہوں کہ منتقل کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ کہاں کمی ہے کوتائی ہے ممکن ہے آپ کا ایک لمحہ اگر اس توجہ کی طرف آ گیا اور اس طرف آپ نے توجہ کی اور بہتری آ گئی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے مفتی صاحب ہم یہ اب چونکہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ضرور میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ہائی صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے لکھا ہوتا ہے اسٹیکر پر بھی اللہ دیکھ رہا ہے آجین ولو صاحب نے غالباً یہ اسٹیکر اس وقت ایک زمانے میں جن جن لوگوں نے نا ملازم اور جو مستاجر ہے ان کا بیان لکھا ہے تاریر کیا ہے سب نے ایک بات مشرک لکھی ہے کہ دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے دنیادی بات ہے اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے اچھا وہ حی قیوم ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ قائم رینے والا ہے اچھا نہ اسے نیند آتی ہے نہ ہوں گاتی ہے وہ مسلسل آپ کو ووچ کر رہا ہے اور ایک ایک ذرہ ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا نا وہ روزی قیامت سامنے آئے گا دوسری بات میں کہوں گا گھوست میں کئی لوگوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو سرکاری ملازم ہیں جاتے واتے نہیں ہیں گھوست ملازمت اختیار کی ہوئی ہے وہ حق بھی مار رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں اور حرام بھی کھا رہے ہیں بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں اور یہ حرام یاد رکھیں پہلے بھی ہم نے بات کی یہ ٹریول کرتا ہے آگے ٹھیک ہے نا حلال بھی ہو حرام یہ ٹریولنگ کرتا ہے اگلی نسطوں تک جاتے ہیں اور آخری بات مہنگائی کے دور ہے اس وقت مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی آسائشات کو ضروریات نہ بنائیں اپنی ضروریات کو محدود کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میان روی اختیار کریں اصراف چھوڑیں اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور اللہ سے ڈرتے رہیں بہت شکریہ ناظرین محترم آج ملازمت کے حوالے سے شریع اصول اور اس حوالے سے بات ہوئی احکامات کے حوالے سے بات ہوئی ایک وہ لکھا ہوتا ہے جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ملازمین کو تو بہت زیادہ لٹ کیا جاتا جنہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ظاہر ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں لیکن چونکہ آجیر کے حوالے سے آج بات ہوئی ان کی جو زیادہ سوالات وہ تھے کہ آجیر کی کیا ذمہ داریاں ہیں تو آجیر کے کیمرے کہاں ہے اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے آجیر تو اپنی ذمہ داری کا مکلف ہے نا وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور اپنے کام پورے کر رہے ہیں لیکن جو آجیر ہے اس کو اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ظاہر ہے اس کے ذمہ سب کی ذمہ داری ہے اس کے وہ ہر ایک کا جواب دے ہے ہر ایک کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے صحیح سلوک کیا غلط سلوک کیا میں نے صحیح طور پر ان کے حقوق ادا کیے نہیں کیے اور کس انداز میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی باہر صورت جو گفتگو یہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اور کوئی بات کسی کو ناغوار گزری ہو تو میں اپنی طرف سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور اپنے دونوں میمانوں کو شکر یادہ کروں گا آج کی اس پرگرام کے حوالے سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ